الحمدللہ وحدہ و اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ عبداللہ ابن عمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ سِلَةُ الْمَرْئِ اَهْلَ اُدَّعَ بِهِ بَعْدَ اَن يُعَلِّيَ رواہ ابو داود والحدیث صحیح ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں صحیح سنن سے روایت کیا ہے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی بہترین نیکی اور ایک بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھے تعلقات بنائے رکھے یہ سنن نبی داود کی سیدیس ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہوم والد والد کی افات کے بعد ان کے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے بچوں کو جو کرنا چاہیے ان میں سے ایک بات بتائیں باتیں تو بہت ساری ہیں حقوق بہت سارے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے ایک لمبا سسلہ ہے لیکن اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو بہت سارے لوگ کی نظر میں نہیں رہتی ہے یعنی ان کے رشتداروں تک معاملہ تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اس طرح دھیان نہیں آتا ہے کہ اببہ کے جو دوست احباب ہیں ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ تمہارے والد اگر فوت ہو جائیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے ایسا نہیں کہ تمہارے اببہ نہیں رہے تو اب تمہارے اببہ کے دوستوں کا تمہارے یہاں آنا جانا تم سے ملنا یہ بند ہو جائے اببہ کی جگہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دوستوں کا پاسو لحاظ کرو ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ مل جو بنائے رکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو دونوں طرف سے معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے نظر میں جو بھی اببہ کے دوست احباب ہیں جیسے اببہ ملتے تھے وہ ایسے وہ بھی ملیں جیسے اببہ کے تعلقات تھے ایسے ان کے بھی تعلقات ہونے چاہیے اور ان بچوں کے ذریعے اببہ کے دوستوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ اببہ کے دوست کو کوئی تکلیف پہنچے اس کا ایک خیال لکھنا چاہیے جسے رشتداروں کا خیال ہوتا ہے اسے ان کو بھی اسی کھانے میں رکھنا چاہیے اور دوسری طرف جو مرہوم کے دوست احباب ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوست کے بچوں کا خیال لکھیں جو کی فوت ہو چکا ہے تو جیسے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنے اببہ کے افاد کے بعد اببہ کے دوستوں کا خیال لکھیں ایسے مرہوم کے دوستوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مرہوم دوست کے بچوں کا خیال لکھیں یعنی ان کا دوست نہیں رہا اب ان کو اللہ تعالی نے کچھ دیا ہے کوئی طاقت دی ہے کوئی بھی نعمت دی ہے تو وہ نظر رکھیں اپنے دوست کے بچوں پر کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیسے ہیں کس حال میں ہیں اگر ہماری کوئی ضرورت ہے ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پہ ان کا ساتھ دیں ایک ابھی بہت ہی عجیب سا ٹوئٹ میں نے پڑھا عربی میں میں نے اس کو اپنے فیس بک وال پہ ڈالا بھی تھا ایک عربی شخص نے ٹوئٹر پہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہے ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد ان کے نمبر سے مجھے کال آ رہی ہے ایک دو دن کے بعد تو میں نے کال اٹھائی تو ایک چھوٹا بچہ بول رہا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے تو یہ پریشان ہو گئے بولے کہ کون ہو تم سائیکل مانگ رہے ہو مجھے جانتے ہو تو بچہ کہا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں لیکن میں نے اببہ کے کاغذات میں سے ایک جگہ دیکھیں جہاں آپ کی تصویر اببہ کے ساتھ ہے میں نے آپ کو دیکھا اببہ کے ساتھ وہاں اببہ نے لکھا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے میں نہ رہوں اور ہمارے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس شخص سے مانگ لینا اس کو کال کر لینا یہ اس کا نمبر ہے تو ہم نے وہاں سے آپ کی تصویر دیکھی آپ کا نمبر دیکھا ہم آپ کو کال کر رہے ہیں تو وہ کہا بچہ تم لوگ خوش ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کو ہم سائیکل دلا دیں گے تو یہ ایک دوست کا ایک دوست پر اعتماد ہوتا ہے کہ بچوں نے کانٹیٹ کیا تو اس شخص نے بھی سامنے سے پوری مدد کی خوشی سے تو یہ دوست کا بھی ایک دوست پر اعتماد ہوتا ہے ان دونوں میں سے کوئی بچھڑیا ہے تو دوسرے کو خیال لگنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی تعلقات کی ایک دنیا ہے سارا معاملہ ختم نہیں ہو گیا ایک آخری بات کہہ کہ میں آپ سے رخصت ہوں گا وہ یہ کہ آپ ذرا دھیان دیں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے دوستوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے تو جو فوت شدہ کی رشتے دار ہیں بتائیے ان کو کوئی تکلیف دینا چاہیے اور سب سے قریبی جو رشتے دار ہوتے ہیں ایک آدمی کے افات کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے بیٹے ہوتے ہیں تو ایک بیٹا جس طرح اپنے اببا کے اولاد ہیں اسے دوسرے بیٹے بھی اس کے اولاد ہیں تو اب اگر کسی دوسرے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچ رہے ہیں کسی پرابلم میں ہے کسی مسئلے میں ہے تو اس کو صرف بھائی کے ہیسیت سے اس کی ہلپ نہیں کرنا چاہیے اس نظریہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے اببہ کا بیٹا ہے تو اگر ہم اس کی ہلپ کرتے ہیں تو صرف اپنے بھائی کا حق نہیں ادا کرتے ہیں بلکہ اپنے اببہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اپنے اببہ کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے اببہ کا بھی کچھ لحاظ کر رہے ہیں آپ اس حدیث پر غور کریں نبی فرماتے ہیں کہ اببہ کے دوستوں کا بھی خیال لگو تو جب دوستوں کا خیال لگنا چاہئے تو کیا اببہ کے بیٹوں کا خیال نہیں رکھنا چاہئے تو جو بیٹے صاحبِ حیثیت ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے نعمت میں ہے آرام میں ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بھائی یعنی اببہ کے دوسرے بیٹے مصیبت میں تکلیف میں ہیں تو ان کو بھائی ہونے کے ناتے بھی مدد کنی چاہئے اور اببہ کی اولاد اببہ کے بیٹے ہونے کے ناتے بھی ان کی مدد کنی چاہئے جابیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا اس میں ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی کہ جابیر رضی اللہ عنہ کے اببہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن بہت بزرگ آدمی تھے بڑے نیک آدمی تھے شہید ہونے سے پہلے ہی ان کو ایک اشارہ مل گیا تھا کہ میں جنگ سے زندہ واپس نہیں آوں گا تو اپنے بیٹے جابیر کو بلائے کیا بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں اس جنگ سے واپس نہ آ سکوں اس لئے میرے بات تمہیں بہت سارے کام کرنے ہیں اس میں دو کام بہت اہم ہیں ایک تو یہ کہ میں کئی لوگوں کا کرزہ باقی ہوں اور تمہیں کوشش کرنی ہے کہ میرا کرزہ چکا تھا دوسرا یہ کہ یہ جو تمہاری بہنیں ہیں نو بیٹیاں ان کی تھیں کہا اگر میں فوت ہو گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہو گا یہ تمہاری بہن ہے ان کا تم خیال لگنا کہا بیٹا تم اپنی بہنوں کا خیال لگنا تو اببہ کے فوت ہونے کے بعد جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی اس وسیعت کا اتنا خیال لگا کہ ان بہنوں کی خاطر اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی دعو پہ لگا دیا تھا میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا یاد ہوگی ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کیا تھا اللہ اکنی میں پوچھا اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کر لیا تو کہا اللہ انہیں بھی اپنی بہنوں کے لئے کہ میری بہنوں کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ میری بیوی ہوگی ان کے لئے ماں کا کردار نبائی گی تو یہ بھی حقوق ہوتے ہیں وفات کے بعد والد کی کہ والد کی دوستوں کا خیال لکھا جائے والد کی بیٹوں کا خیال لکھا جائے والد کی بیٹیوں کا خیال لکھا جائے اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث ہوئی جیسے تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب آمین رب